ہیلو دوستو کسی آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ویل کے بارے میں ویل جس کو عام الفاظوں میں ہم وسیعت بھی بولتے ہیں اس کا کیا کونسپٹ ہے مسلم پرسنل لوگ کے اندر سو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو جناب سب سے پہلے ویل کیا ہوتی ہے یار ویل مطلب آپ سب کو پتا ہے ہم نے اکثر اپنی لائف کے اندر سنا ہوتا ہے لوگوں سے ویل کے بارے میں یار ویل بیسیکلی ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے لوگ کے اندر انسٹرومنٹ تو پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں ایک ڈاکومنٹ کو بولتے ہیں ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک شخص جو ہے نا جب وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی پراپٹی لکھ دیتا ہے اس ڈاکومنٹ کے اوپر کہ یار میرے مرنے کے بعد یہ والی جو پراپٹی ہے اس فلاں بندے کو دے دینا اس کو بولتے ہیں یعنی کہ ویل یعنی ویل کے اندر آپ اپنی ایک انٹینشن اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری یہ پراپٹی آپ نے فلان لوگوں کو دے دینی ہے اس کو بولتے ہیں ویل اور یہ ویل تب ہی بنائی جاتی ہے جب آپ زندہ ہوتے ہیں اگر آپ زندہ نہیں ہیں تو پھر آپ نہیں بنا سکتے آپ زندہ ہیں ابھی بالکل ٹھیک ہے آپ کو یاد آگیا کہ میرے پاس بہت پراپٹی ہے مجھے اپنی ایک ویل بنا دینی چاہیے تو آپ نے جناب پپر پر لکھنا شروع کیا ٹھیک ہے اور ویل بنا کے رکھ دی اور فلان فلان لوگوں کو بت کے نام کر دی کہ یاد فلان پراپٹی اس کو دے دینا اس کو دے دینا اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب آپ مر گئے نا تو آپ کے مرنے کے بعد پھر جا کے وہ پراپٹی ان لوگوں کو ملے گی اس سے پہلے نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی اب اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی لائف کے اندر کسی کو پراپٹی دینا چاہتے ہیں نامزد کرنا چاہتے تو دے دیں دوسرا یہ ہے کہ پراپٹی بہت ہے ٹھیک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے بننے کے بعد شاید لوگ آپس میں جگنا شروع کر دیں گے تو میں کیوں نہ وہ لوگوں کو وسیعت کر دوں ویل میں لکھ دوں ٹھیک ہے دوسرا یہ آپ کا رائٹ بھی ہوتا ہے آپ مالک کو آپ کے پاس اتنی پراپٹی ہے مالک نے دیئے تو اب آپ کی مرضی ہے جس کے آپ کے نام پہ یہ ویل جاری کر دو ٹھیک ہے اور ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کو دے دو آپ کسی آرگنیزیشن کو بھی دے سکتے ہو کسی چیاریٹی کو بھی دے سکتے ہو کسی انجیو کو بھی دے سکتے ہو کسی اسکول وغیرہ کو بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے جی سو بیسک کانسپٹ ویل کا یہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لاک کے اندر ویل کا مطلب کیا ہے یا ویل ایک لیگل ڈیکلیریشن آف دے انٹینشن آف ٹیسٹ ایٹر ہے یعنی لیگل ڈیکلیریشن کانونی طور پہ آپ ڈیکلیئر کرتے ہو اپنی انٹینشن کو کون کرتا ہے وہ شخص جس کے پاس پراپٹی ہے جو مالک ہے پراپٹی کا ٹھیک ہے اور وہ یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میرے مننے کے بعد اس پراپٹی کو اس فلاں بندے کے حوالے کر دیا جائے اس کو بولتے ہیں ویل ٹھیک ہے جی اور یہ آپ اپنی پراپٹی کے حساب سے یہ معاملات سارے دیکھتے ہیں اچھا اب اس میں پارٹیز کیا ہیں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں بھئی سب سے پہلے تو ہے لگیٹر یعنی وہ شخص جو ویل بناتا ہے جس کی پراپٹی ہے جو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میری پراپٹی فلاں بندے کو دے دینا اس کو ہم بولتے ہیں لگیٹر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے لیگٹی لیگٹی وہ ہوتا ہے جو جس کو یہ ویل ملتی ہے جس کے حوالے سے آپ ویل بنا رہی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یعنی میرے بننے کے بعد یہ میری جو پراپٹی اس بندے کو دی جائے جس کے نام کے اوپر آپ نے یہ ویل جاری کیا ہم اس کو لگیٹی بولتے ہیں اور اس کے بعد ہے لگیسی یا بی کوئسٹ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ پراپٹی جو آپ ویل میں آپ ویل کرنا چاہتے ہیں آپ نے وسیعت میں لکھائے کہ میرے بننے کے بعد یہ میری پراپٹی فلاں بندے کو دے دینا اس پراپٹی کو ہم بولتے ہیں بی کوئسٹ یا لگیسی ٹھیک ہے جی تو یہ تین پارٹیز ہیں ایک تو ہے لگیٹر یعنی جس کے پراپٹی ہے جو وسیعت لکھتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرے مننے کے بعد میری پراپٹی فلاں بندے کو دی جائے اور جس بندے کو دی جاتی ہے یعنی کہ ویل کے ذریعے پراپٹی اس بندے کو ہم بولتے ہیں لگیٹی اور جو پراپٹی ہوتی اس کو کیا بولتے ہیں بی کوئسٹ یا لگیسی دے دینا وہ اس کی کیا رقائممنٹ ہے بھئی سب سے پہلے تو وہ مسلم ہونا چاہیے میریڈ آن میریڈ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ میل ہے فیمیل ہے وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ فری کنسنٹ کے ساتھ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس کے حساس زور زبردستی کی جب وہ میجر ہو گیا جب وہ ایڈلٹ ہو گیا یعنی کہ اٹھارہ سال سے بڑا ہو گیا تو وہ کر سکتا ہے دوسرا ساؤنڈ مائنڈ ہو بھائی جان یعنی کہ ٹھیک ہے نا مینٹیل سٹیبل بندہ ہو یہ نا ہوگی بلکل چریا بیچارے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ اگر مائنر ہے نا وہ اسے وہ تو ویل نہیں کر سکتا لیکن ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مائنر ہے لیکن ساؤنڈ مائنڈ ہے یعنی سولہ سال سترہ سال کا بچہ ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور ویل وہ بنا لیتا ہے لیکن جب وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے اٹھارہ سال سے اوپر ہو جاتا ہے میجر بن جاتا ہے تو پھر وہ اس کو یعنی جوان ہو جاتا ہے تو اس کو اگر وہ ریٹی فائی کرتا ہے کہ ہاں یہ جو میں نے ویل سولہ اور پندرہ سالوں میں بنائی تھی پندرہ سال کے عمر میں سولہ سال کے عمر میں میں اس کو ریٹی فائی کرتا ہوں اپروب کرتا ہوں کہ بلکل یہ میں نے صحیح کام کیا تھا تو پھر جانب وہ معاملہ یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ ایک کنڈیشن ہے مائنر کے ساتھ اچھا آپ اس کے بعد دیکھیں گے جو لیگٹی ہے بھائی اس کی کیا کیپریسٹی ہے جو پراپٹی جس کو مل رہی ہے جس کے مزے لگ گئے ہیں جس کو جناب وصیت کے اندر پراپٹی مل رہی ہے اس کی کیا کیپریسٹی ہونی چاہیے اس کی کیا رکائمنٹ ہے سب سے پہلے بھائی جان نون ڈسکرمینیشن اس کا مطلب ہے کہ بھائی کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کسی بھی بندے کو آپ اپنی پراپٹی ویل میں دے سکتے ہیں وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے مائنری بھی ہو سکتا ہے انسین یعنی چریہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنے اس کے اندر آپ نے یہاں جب یہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب پراپٹی آپ دینا چاہ رہے تھے ویل کے اندر تو وہ بندہ لیگٹی اس کی اگزیسٹنس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں امر دیکھی جاتی ہے نا کاسٹ نا ریلیجن نا جنڈر نا منٹل اس چیز کچھ بھی نہیں فیکٹر کرتا دوسرا یہ کہ کسی بھی چیریٹیبل اور ریلیجن انسٹوٹیشن کو بھی آپ چیریہ ویل کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ لیگٹی بنا سکتے ہیں اس کے لئے پرسن ان اگزیسٹنس بھائی یہ ایک بڑی شرط ہے کہ جب وہ بندہ جو لیگٹر صاحب تھے وہ جب مر رہے تھے تو اس وقت وہ جو لیگٹی تھا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے بھائی وہ موجود ہونا چاہیے یہ ایک شرط ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ تیسری جو اس کی رکائمنٹ ہے کپسٹی وہ کنسنٹ ہے یا اس کی رضا مندی ہے یعنی اگر لیگٹی چاہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ زمین نہیں چاہیے جو ویل میں مجھے ملی ہے یا یہ پراپٹی جو میرے نام پہ فلام بندے نے اپنی وسیت میں لکھ کے مجھے دے دی ہے مجھے نہیں چاہیے تو وہ ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن یا کون چریہ ہوگا جس کو اگر کوئی وسیت اور ویل کے اندر کوئی پراپٹی نہیں ملے اور وہ نہ کرے وہ بھی آج کے اتنے مہنگے دور کے اندر یہ پاسیبل نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ زوردبستی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اگر وہ منع کرتا ہے کہ بھائی مجھے پراپٹی نہیں چاہیے میرے پاس الڈی بڑا کچھ ہے تو وہ پھر جو پراپٹی ہے وہ واپس جو لگیٹر ہے اس کے پاس چلی جائے گی اور اس کے پھر جو جو ورصہ ہوں گے وہ انہیریٹنس کے لاؤکت ہے تو ان کے اندر ڈیوائٹ کی جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اگر ان باؤنڈ چائلڈ ہے ایسا بچہ جو اپنے مدر کے ووم کے اندر ہے لیکن ابھی اس کی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے نا از ای لیونگ پرسن ہی ٹریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی کامپیٹنڈ لیگیٹی بن سکتا ہے لیکن ٹو کنڈیشنس ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ووم کے اندر تھا جب یہ یعنی ویل بنائی جا رہی تھی یعنی یعنی کہ جو خاتون تھی یا جو فیمیل ہے اس کو تیسرا یا چوتھا مہینہ تھا اور وہ ووم کے اندر موجود تھا یا آٹھا مہینہ تھا اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بچہ ویل کو ایکزیکیوٹ کرنے کے وقت یعنی 6 مہینے پہلے پہلے وہ اس کی اگر یعنی کہ وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ سنی لاؤ کے اندر ہے لیکن شیعہ سکول آف تھاٹ کے اندر یہ ہے کہ بجن 10 مہینے کے اندر یعنی جب ویل بنائی جاری تھی یا جی ایکزیکیوٹ کی جاری تھی تو وہ 10 مہینے کے ٹویرٹ ہے کہ اس کے اندر اگر اس کی وہ پیدائش ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہے اگر اسی کو کوئی بندہ مار دے تو کیا وہ لیگٹی بن سکتا ہے تو وہ ویسے تو یعنی کہ لیگٹی نہیں بن سکتا یعنی اس نے چاہے انٹینشنل یا انٹینشنل مارا ہو وہ بلکل نہیں دے سکتا اس کو پراپٹی نہیں مل سکتی یعنی جس کی یعنی آپ نے اس بندے کو مار دیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی بیل میں سے آپ کو پراپٹی ملے یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا بھائی لیکن شیعہ اسکول آف لا یہ کہتا ہے کہ ہاں اگر اس نے انٹینشنلی نہیں مارا تو پھر آپ پراپٹی دے سکتے ہیں بہت وقت لوگوں سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پہ یہ ایک پابندی لگائی جاتی ہے کہ جو لیگٹی ہے کیونکہ لوگ بعض وقت کچھ لوگ کیا کہتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فلام بندی نے اپنی ویل کے اندر میرا نام لکھا ہے تو پھر نا سازش کرنا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو نا یعنی کہ لٹکایا جائے اس کو پیالا کیا جائے تاکہ ان کا کام آسان ہو جائے اور وہ مر جائے اور اس کی جو پراپٹی وہ ان کو مل جائے ٹھیک ہے لیکن تو یہ اس کے پر ایک ہے کدگان ہے پابندی ہے اچھا اگر جوائنٹ لگٹیز ہیں زیادہ بہت سارے لوگوں کے نام پہ ویل ہے تو پھر کیا ہوگا بھئی سب سے پہلے تو پراپٹی جو ہے نا اگر ویل کے اندر بھائی صاحب نے سارا کچھ بتا کے چلے گئے تھے کہ یار اتنا پراپٹی کا شیئر اتنا جائے گا دس پرسنٹ اس کو بیس پرسنٹ اس کو تو پھر تو اسی حساب سے ڈیوائیڈ ہوگی لیکن اگر اس نے یہ اسپیسی فائی نہیں کیا تا شیئر پراپٹی کا تو سب کو برابر برابر مل جائے گی اوکے جی بھائی تو یہ تھے کیپسٹی تھی کس کی لیگٹی یہ لیگٹی کے میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ویل ہے اس کے کیا ایسنشنل ہو سکتے ہیں یار وہی جتنے میں اوپر بتا کے انہی کو آپ مختلف الفاظوں میں اور سمپل کر کے یہاں پہ لکھیں بھائی کمپیٹنس آف دے لیگٹر لیگٹر کمپیٹنٹ ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے کیپسٹی ہو اور لیگٹی کی بھی کیپیبیلٹی ہونی چاہیے وہی ہونی چاہیے جو قانون کے تحت ہے اور دوسرا یہ کہ پراپٹی وہی ہونی چاہیے جو آپ نے ویل کے لیے رکھی ہے جو اسلامی کلاہ کے تحت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لیگٹر اور لیگٹی کی کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیگٹر ہے جناب اس کے پاس لیگل اتھارٹی اور اونرشپ اور پراپٹی کی جو بچارہ ویل کے اندر دینا چاہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی زمین وہ جناب ویل میں کر دے گا یہ زمین اس بندے کو دے گا میرے مرنے کے بعد پتہ چلے بھائی صاحب کی تو وہ زمین تھی نہیں وہ تو اس کے بھائی صاحب کی تھی بڑے بھائی کی تھی یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ خود ہی اس کا اونر ہوگا تو تب ہی وہ اپنی ہی پراپٹی کو ویل میں دے سکتا ہے ایدروائز نہیں دے سکتا اب ہم دیکھتے ہیں سیویل کی کیا کائنٹس ہو سکتی ہیں بڑا سمپل ہے یار ایک تو اورال ہو سکتی ہے مطلب آپ وربل ہی کسی کو بتا دیں گے بھائی میرے مرنے کے بعد تجھے یہ پراپٹی مل جائے گی وہ ہو جائے گی لیکن یا اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو پھر وہ سارا کچھ بڑی پرابلم ہوتی ہے اس کی ڈیٹ ٹائم پلیس کیا کہا کیسے کہا اگر آپ نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا ریٹن میں نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری کائنٹس ہوتی ہے ریٹن یعنی ریٹن کے اندر آپ نے لکھے دی یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے لیکن یہ اس میں ضرور نہیں ہے کہ اگر آپ نے لیگٹر نے سائن کیا یا نہیں کیا یا ویٹنسز ہیں نہیں تب بھی وہ ویلڈ ویل مانی جاتی ہے لس بس اس میں یہ چیز ہے کہ جو رکائیمنٹ تھی نو ویل کی وہ ہونی چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے لئے جو تیسری کائنٹ ہے وہ ہے گیسچر یعنی کہ آپ اشاروں سے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ بلکل بیمار تھے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا ٹائم کنکا ہے میرا ٹائم آ چکا ہے میں یہاں سے جانے والا ہوں دنیا سے اور میں لکھ نہیں سکتا میں بول نہیں سکتا تو وہ اشاروں سے بھی اگر اشارہ کر رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے گے یہی کہنا چاہ رہے گے کہ میرے بننے کے بعد میری یہ والی جو گاڑی ہے نا یا جو ہیوی بائیک ہے نا میری اس چھوٹے بچے کو دے دینا ٹھیک ہے تو بات سمجھ آ جائے گی لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ ویل کر رہا ہے یعنی یہ نصیت کر رہا ہے سوری وصیت اچھا جب اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہوتا ہے ویل کا سبجیکٹ میٹر مطلب ویل میں کیا دے سکتے ہیں ایک اموائبل پراپرٹی دے سکتے ہیں اور اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ یار جب آپ ویل کر رہے تھے آپ نے جب بنائی تھی will اس وقت ایک پراپرٹی موجود تھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یار جب آپ فوت ہو گئے آپ کی ڈیتھ ہو گئی جس نے وصیت بنائی تھی اس وقت وہ پراپرٹی موجود ہے کہ نہیں ہے اگر اس وقت موجود ہے تو ٹھیک ہے تو مہن چیز یہی رکھنا ہے آپ نے ذہن میں کہ جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ جو ویل والی پراپرٹی موجود ہے کہ نہیں ہے یہ بڑے اہم میٹر کرتی ہے اور اس کے existence بہت ضروری ہے اچھا جی اب اس کے پر کچھ restrictions بھی ہیں دوستو will کے اوپر پابندیاں بھی ہیں تو اس میں دو categories ہیں ایک تو limitation ہے کہ کتنی amount ہونی چاہیے یا ویسے تو ایک مسلمان جو ہے نا اپنی property میں سے one third جو ہے نا property وہ will کے اندر دے سکتا ہے وسیعت کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ one third property یعنی کس طرح calculate ہوگی بھائی آپ کے جتنے بھی اگر جو بندہ مر گئے ہیں نا اس کے کرزے اتار کے اور دوسرا اس کا جو funeral کا جو cost ہے گا اس کی تدفین اور جنازے کا جو خرچہ ہے وہ سارا نکال کہ اس کے بعد one third property میں سے will دی جائے گی اور اگر will کی one third سے اوپر ہے تو پھر اس میں جو اس شخص کے جو ورسہ ہیں hires ہیں تو ان کی اجازت بہت ضروری ہے اگر وہ concern نہیں دیتے تو وہ valid جو ہے نا صرف one third تک ہی رہے گی باقی two third باقی کس کو جائے گی اس کے جو ورسہ ہوں گے ان کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گی law of succession کے تحت سو پہلی تو restriction یہ دوسری restriction with respect to the legatees کہ یار کیا جو شخص کا legal hair ہے جو اس کا وارث ہے یعنی اس کا بیٹا ہے کیا وہ اس کو مطلب آپ will کر سکتے ہیں بیسے تو کسی کو بھی will کر سکتے ہیں سونی school of third کہتا ہے کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک condition وہ یہ ہے کہ باقی اگر بندے کے تین بیٹے ہیں اور اس میں سے ایک بیٹے کو will بھی کر سکتا ہے یعنی وسیعت کر رہا ہے کہ میری وسیعت میں جو ہے نا properties بندے کو بھی دی جائے تو پھر اس کے لیے جو دوسرے دو بندے جو ہیں نا اس کے جو وارث ہیں دو بیٹے ان کی اجازت ضرور ہوگی اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر problem ہوگا ٹھیک تو ان کی اجازت ضروری ہے کیونکہ تاکہ ایسے نا کہ جیلیسی ہو یا دشمنی پیدا ہو جائے کہ ہم میرے بھائی کو ابو کی وراست میں سے بھی پیسے ملیں گے اور will میں سے بھی ملیں گے property ملے گی تو ٹھیک ہے تو یہ ایک condition ہے کہ وہ مل سکتی ہے لیکن ساتھ میں جو دوسرے legities ہیں جو legal hires ہیں ان کی consent بہت ضروری ہے لیکن share school of luck کہتا ہے کہ اس میں یہ hair non hair کا کوئی فرق نہیں ہے بھائی جن آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور یہ ضرور نہیں ہے جب آپ کو ایک مالک نے اجازت دے دی تو بس ٹھیک ہے آپ یہ کیوں مطلب دوسرے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں کوئی problem تو نہیں ہے یا ان کا consent ضروری ہے نہیں ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اپنے والس کو بھی دے سکتے ہیں یا کسی اور بندے کو بھی دے سکتے ہیں یعنی جو legal آپ کا higher ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں کسی اور کو بھی اچھا جب یہ ہے کہ یہ will جو ہے اس کو کس طرح revoke کیا جاتا ہے ختم کرنا ہو آپ نے تو اس کا ایک طریقہ ہے express کر کے revoke کریں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں نے ایک وسیعت بنائی اس میں ایک property تھی کہ میں فلام بندے کو دوں گا اور میرے منعے کے بعد اس کو دی جائے لیکن میں نے دوسری وسط بنائی اور وہی property کسی اور کے نام کر دی تو automatic لی آپ نے یعنی کہ سمجھ گئے لوگ کہچھا یار یہ یعنی کہ وہ will revoke کر دی پہلی والی will ختم ہو گئی جب یعنی ایک will میں کسی اور کو دیتا ہوں دوسری will میں کسی اور کے نام کرتا ہوں تو پہلی والی will تو ختم ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی will کو پھار دیتے ہیں جلا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور تو اسے بھی سیدھے سے یعنی کہ یہ ایکسپریس revokeشن ہے اور یہ یعنی کہ will آپ کی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سو یہ ضرور نہیں ہے کہ صرف کہنا کہ میں اپنی will وسط ختم کرتا ہوں تو اس کے لئے کچھ کرنا بھی پڑے گا اٹھنا بھی پڑے گا تیلی بھی ماننی پڑے گی ایسے نہیں ختم ہوتا ٹھیک ہے یہ بالکل کہہ کہ intention intention کے ساتھ آپ نے کچھ ایکشن بھی کر کے دکھانا تاکہ پتا چلے کہ ہاں بھائی میں will کو ختم کر رہا ہوں واپس کر رہا ہوں اس کے بعد ہے implied revokeشن اس میں یعنی آپ کہتے تو نہیں ہیں نہ تیلی لگاتے نہ آگ لگاتے ہیں کچھ میں نہیں کرتے نہ جلاتے نہ پھارتے ہیں لیکن آپ کی عمل سے لگ رہا تھا ہے آپ کی ایکشن سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے actually will کو آپ نے ختم کر دیا وہ یہ ہے مثال کے طور پر میں نے وسیعت میں اپنی پرپرٹی فلاں بندے کو کر دی ٹھیک ہے لیکن میں نے کچھ دن کے بعد اسی پرپرٹی کے اوپر بنگلا بنایا گھر بنایا اور گھر بنا گے کسی اور کو سیل کر دیا اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی جان وہ will ختم ہوگی نا یہ رہی ان ڈیریکٹی میں نے ختم کر دی ٹھیک ہے جی سو یہ بھائی جان یہ ایک ایکسپریس اور implied revocation میں یہ ایک انٹینشن میٹر کرتی ہیں انٹینشن آپ کی ہو کہ آپ revoke کرنا چاہتے ہیں یہ نہ ہو اگر آپ کی انٹینشن نہیں ہے تو پھر problem create ہو جائے گا اچھا جب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یار ان کیس اگر لیگٹی کے ڈیتھ ہو جائے will کی آپریشن ہونے سے پہلے مطلب جس نے وسیعت بنائی اس سے پہلے آپ خود لڑک کے چل بسے تو پھر کیا ہوگا جس بندے کو وسیعت میں property ملنی تھی جو لیگٹی صاحب تھے وہ خود پہلے بیچارے پہلے پہلے تو پھر اب کیا ہوگا اس میں دو conditions ہیں سنی اللہ اور شیع اللہ الگ الگ بات کرتے ہیں سنی اللہ کہتا ہے کہ اگر جو لیگٹر ہے اس سے پہلے آپ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد بھائی جان ساری بات ہے تو بات ختم ویل بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے ویل کے ایک essential condition یہ بھی ہے کہ جو لیگٹی ہے اس کی consent بہت ضرور ہے اگر وہ بندہ ہے ہی نہیں اس کی consent ہی نہیں ملے گی تو پھر ویل کیسے execute ہوگی ٹھیک ہے جی سو یہ نہیں ہو سکتا ہاں اور شیعہ اسکول آف لاو میں یہ ایک بات ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر لیگٹی مر بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو وصہ ہوں گے ان کو آپ وصیت دے سکتے ہیں یعنی کہ جلدی یا یہ ٹھیک ہے مطلب جس کے نام پہ وصیت بنائی گئی تھی وہ شخص کوئی بھی تھا اے ایکس وائز ایڈ وہ اللہ کو پیارا ہوگا لیکن اس کے جو وارث ہیں وہ زندہ ہے تو آپ پھر اس کو آپ نے وہ جو ہے نا ویل کی پروپرٹی دے دینی ہے ایک تو یہ طریقہ دوسرا یہ ہے کہ اگر خود جو لیگٹر ہے وہ ویل کو ریووک کر دے تو وہ بھی اسے بھی جو ہے نا جو ویل ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو گئے جی سو دوسرا دوستو یہ بھی ایک آئی ایم پوائنٹ تھی اس کو بھی یاد رکھی گا کہ اگر لیگٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ویل سے پہلے اس کی یعنی ایگزیوکیشن سے پہلے تو یعنی جس نے ویل دینی ہے اس سے پہلے جس کی ویل ہے جس کی پروپرٹی ہے جس نے وسیعت جاری کہ اس سے پہلے اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے جس کے نام پہ اس نے ویل بنائی تھی تو اس میں دو کنڈیشن ہیں سنی لاؤ شیالا سنی لاؤ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان اگر لیگٹی پہلے مر جاتا ہے تو پھر تو یہ جو بیکوست ہے وہ لیپس کر جائے گی پروپرٹی یعنی کہ لیگٹر کے پاس ہی رہے گی کیونکہ بھائی جان اس کے لئے ایک تو بہت ضروری تھا یہی ضروری تھا کہ بھائی جان اس کے لئے ویل کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو لیگٹی ہے اس کی کنسنٹ بہت ضروری ہے جب وہ لیگٹی بیچارہ ہے نہیں تو اب اس کی کنسنٹ مطلب کیسے کام ہوگا نہیں ہوگا ایسا ٹھیک ہے لیکن شیعہ لاؤ کے اندر یہ ہے کہ اگر لیگٹی مر بھی جاتا ہے تو اس کی جو وارث ہیں ان کو وہ وصیت کی پروپٹی دی جا سکتی ہے سو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک ویل کے بارے میں میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو جتنا ہو سکے سمپل کر کے آپ کو بتاؤں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر نہیں آیا تو دعا کرنا اگر آیا ہے تو لائک کرنا ٹھیک ہے اللہ حافظ